وکرم اپنی بوڑھی ماں کو پتنی کے کہنے پر اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا اور پھر ماں کی کبھی خبر نہ لی اور پھر اس سے یاد بھی نہ رہا کہ دنیا میں اس کی کوئی ماں بھی ہے جب ان کا بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے ساری جمع پونجی بیٹے پر لگا دی اور اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر بھیج دیا اور جب وہ ڈاکٹر بن کر آیا تو اس کی ڈیوٹی شہر کے جتنے بھی اولڈ ایج ہوم تھے ان میں لگ گئی جہاں وہ بوڑھے روگیوں کا علاج کرتا ایک دن وہ گھر آیا اور اپنے ماں باپ کو گاڑے میں بٹھا کر اولڈ ایج ہوم لے آیا جیسے ہی وہ اولڈ ایج ہوم میں داخل ہوئے تو سامنے کا درش دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیوں کی ہاسپٹل کے آئی سی او میں وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور باہر اس کی پتنی آسو بہا رہی تھی لیکن ایک انسان ایسا بھی تھا جو بلکل پتھر تھا ان پتھر آنکھوں میں سے ایک بون بھی آسو نہیں گری تھی کسی بے جان مورٹی کی طرح وہ آئی سی او کے باہر کوریڈور میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی ایک نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹک پر ڈالی اور اپنی پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھے جاری تھی جہاں ایک ماں نے اپنے جھریوں بھرے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا تھا دل میں کھوک سے اٹھی تھی ان پتھر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آسو بہے تھے جھرییاں بھرے چہرے پر آسو گرنے لگے کئی سال بعد ان پتھر آنکھوں سے آسو نکلے تھے خوٹ کپ کپ آئے تھے شبد ٹوٹ پھوٹ کر نکلے تھے کیونکہ اندر آئی سی او میں زندگی اور موت سے لڑنے والا کوئی اور نہیں بلکی وکرم میں تانگ آ چکی ہوں تمہاری ماں کے ڈراموں سے سجادہ نے کھانے کے پلیٹ پٹک کر اس کے سامنے رکھی وکرم جو لیپ ٹاپ اور کام کرنے میں بیزی تھا اس نے ایک نظر اس پلیٹ پر ڈالی جس میں کھانا رکھا تھا اور دوسری نظر اپنی پتنی پر ڈالی جو بہت گسے میں تھی وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا کہہ دیا مانے تمہیں تو وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ اس کھانے میں کیا برائی ہے کبھی کہتی ہیں تم نمک زیادہ کر دیتی ہو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو کبھی کہتی ہیں تم میرچ زیادہ ڈال دیتی ہو کھا کر بتاؤ کہ کیا برائی ہے اس کھانے میں وہ کہنے لگا کہ میں نے ابھی تو کھایا ہے اچھا بنا تھا تو وہ کہنے لگی نہیں ابھی میرے سامنے اپنی ماں کی پلیٹ میں سے کھانا کھا کے بتاؤ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میں کھانا ٹھیک بناتی ہوں لیکن ان کی پلیٹ میں نمہ مچ مکس کر دیتی ہوں کھاؤ اسے اور مجھے بتاؤ یہ کہتے ہوئے سو جاتا کہ آنکھوں سے آسو بہہ جا رہے تھے وکرم نے گہری ساسلی اور لیپٹاپ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیٹ پر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا پلیز تم تو سمجھنے کی کوشش کرو وہ کہنے لگی میں کب تک سمجھتی رہوں اور کیا سمجھوں بھگوان کے لیے وکرم پورا دن میں ان کے ساتھ رہ کر ان کی طرح کی ہی کڑوی غسیلے باتیں سن کر پاگل ہو گئی ہوں کیا چاہتے ہو تم کیا میں مر جاؤں یا میں پاگل ہو جاؤں پھر تم سبھالتے رہے نہ اپنا بچہ سجادہ وکرم کی نخریلی اور سندر پتنی تھی وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا اس لئے اسے پیار سے کہنے لگا اچھا پلیز میرے لئے برداشت کر لیا کرو وہ کہنے لگی تو تین سال ہو گئے ہیں وکرم میرا چھوٹا سا بیٹا ہے اسے دیکھوں یا تمہاری ماں کے چوچلے دیکھوں وکرم نے گہری ساس لی اور پتنی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر اس کے آسو صاف کرنے لگا کہنے لگا میں ماں کو سمجھا دوں گا تو سجادہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں کہو گے تمہاری تو اپنی ماں کے سامنے زبان ہی نہیں کھلتی بس میں تمہیں فریقی نوکرانی ملی ہوئی ہوں جو تمہاری ماں کی سیوہ کرے ان کے نخرے بھی اٹھائے اور باتیں بھی سنیں مجھے بتاؤ کہ میں انہیں کھانے میں مرچے اور نمک تیز کر کے دوں گی جہاں میں آپ کے لئے کھانا بناتی ہوں آپ کی ماں کے لئے کھانا بنانا میرے لئے سر پر بوش تھوڑی ہے لیکن یہ جو روز روز مجھے پریشان کرتی ہیں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تمہیں پتہ ہے وہ بس سارا دن اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی رہتی ہیں انہیں ایک ایک چیز کمرے میں چاہیے ہوتی ہے میں بھی انسان ہوں کوئی مشین تو نہیں ہوں وکرم کہنے لگا میں سمجھتا ہوں تمہاری دیوٹی بہت ہارڈ ہے ریشپ بی بھی بہت چھوٹا ہے تو وہ کہنے لگی وہ بھی ٹکنے نہیں دیتا گود میں چڑھائے رکھو تو چپ رہتا ہے ورنہ نہیں وکرم کہنے لگا اچھا ایسا کرو تمہیں ایک نوکرانی اور رکھ لو وہ کہنے لگی بات نوکرانی کی نہیں ہے اور پھر کہاں سے بھروگے اتنے خرچے کتنی محنت کروگے وکرم وہ کہنے لگا پھر کیا کرو میری ماں کا میرے علاوہ اور کوئی سہارا جو نہیں ہے کوئی اور بھائی ہوتا تو میں اس کی حوالے کر دیتا وہ کہنے لگی ماں کو کہو کی طریقے سے رہیں مجھے پریشان نہ کیا کریں وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم اپنا موٹ تو ٹھیک کرو تمہیں پتا ہے کہ میں آفیس سے تھکا آ رہاتا ہوں اور تمہارا خوبصورت سا چہرہ اور اس کی خوبصورت مسکرہت دیکھ کر میری ساری تھکندور ہو جاتی ہے سجاتہ نے ایک عدا سے اپنے پیارے پتی کو دیکھا تھا جو واقعی اسے بہت بیار کرتا تھا وہ پھر اسے نکرے دکھانے لگی گھومیں گے پھیریں گے لیکن ہماری شادی کیا ہوئی تمہاری ماں تو بستر سنبھال کر بیٹھ گئی ہم آنیمون پر بھی نہیں جگ گئے اس نے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا اب اکرم کہنے لگا بس ماں کی طبیت پہلے بھی کچھ ایسی ہی رہتی تھی کبھی ٹھیک تو کبھی نہیں اب تم ہر بات کا الزام میری ماں کو تو ان مت دو نا اس نے سن جانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی مجھے سب سمجھ آتا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہیں ان کی تاکہ ہم ایک ساتھ نہ سمجھ بتائیں مجھے بتاؤ جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کتنی بار بار گھومانے لے کر گئے ہو بتاؤ وکرم وکرم نے نظرے جھکائی تھی کیونکہ سچ تو یہی تھا شادی کے تین سال ہو گئے تھے اور ان تین سال میں ایک بار بھی وہ اس سے کہیں گھومانے پھر آنے لے کر نہیں جا سکا تھا کیونکہ رات کو ماں کے لی گھر میں ہوتی تھی اس لئے وہ انہیں اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا کہنے لگا چلو اس بار لے جاؤں گا تو وہ کہنے لگی رہنے دو تمہاری ماں کا پھر سے ڈراما شروع ہو جائے گا یہ کہہ کر اس نے پلیٹ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گئی وکرم کی ماں سیتہ دیوی کافی عمر والی تھی وکرم ان کی شادی کے پندرہ سال بعد ہوا تھا پھر جب تک وہ جوانی کی چوکھٹ پر پہنچا دونوں ماں باہ بوڑے ہو چکے تھے لیکن وکرم کی پرورش میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے پڑھا لکھا کر ایک اچھی پوسٹ پر نوکری دلوات چکے تھے پھر گھر بھی اپنا تھا گاڑی بھی وکرم بھی اچھے پیسے کماتا تھا باپ کا دھیان تھو گیا تو سیتہ دیوی نے پتی کا دکھ دل کو لگا لیا تھا وہ کافی بیمار پڑ گئی تھی پھر جلد ہی وکرم کی بھی شادی کر دی اس چیز میں وکرم نے اپنی منمانی کی تھی اپنے دوست کی بہن سے شادی کی تھی وہ کافی مارڈن قسم کی تھی گھر کے کام بے دلی سے کرتی تھی اور جب اسے سیتہ دیوی کو سمالنا پڑتا تو وہ ناک مو جڑھاتی تھی کیونکہ وہ لکوے کی روگی تھی ان کا سیدھا ہاتھ اور پر کام نہیں کرتا تھا بولنے میں بھی انہیں کٹنا ہی ہوتی تھی چہرہ بھی ہلکا ستیڑا تھا لیکن دیرے دیرے باتیں سمجھا دیا کرتی تھی اور تو کوئی بھی نخرا نہیں دکھاتی تھی لیکن کھانا ان سے اپنے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا تھا اور یہ ذمہ داری شادی کے فوراں بعد ہی سجادہ پر اس سمیان پڑی جب شادی کے ایک ہفتے بعد وہ ہنیمون کی تیاریوں میں ویس تھی اور سیتہ دیوی کو لکوے کا اٹیک ہو گیا پہلے تو سجادہ کا مو بن گیا کہ وہ تو اپنی پیکنگ میں بیزی تھی لیکن ساس پر لکوے کا اٹیک آیا تو ہنیمون کینسل ہو گیا تھا پھر ساس کا سیدھا ہاتھ اور پیر کام نہیں کرتا تھا انہیں واش روم لے جانے کے لیے بھی سجادہ کو ہی سہارا دینا پڑتا تھا اور کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلانا پڑتا تھا پھر نئی نشادی تھی بکرم کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ اپنی ہر کوشش کر رہی تھی لیکن جب سیدھا دیوی کو کھانا کھلاتی تو آدھا ان کے موم کے اندر جاتا اور آدھا باہر گر جاتا تھا کھانا ان کے ہوتوں سے باہر نکل کر پھیل جاتا تو اسے بڑی گھیناتی تھی کہتی تھی کہ میرا دل مطلعہ انہیں لگتا ہے آپ خود کیوں نہیں کھا لیتی وہ بیچاری بے بس آنکھوں سے اپنی بہو کی طرف دیکھتی اور ٹوٹے پوٹے شبدوں میں کہتی کہ میرا کیا قصور ہے میں بے بس ہوں میرے بس میں ہو تو میں خود کھا لیا کروں لیکن پھر بھی سیتہ دیوی ہمت نہیں ہارتی تھی کوشش کرتی تھی کہ خود سے اپنا کام کر لے لیکن سیدھا ہاتھ کپ کپ آتا رہتا تھا ایک چائے کا کپ تک پکڑ نہیں سکتی تھی نہ ہی چمچ پکڑ سکتی تھی اس بے بسی میں وہ بہت ہی نربھر ہو چکی تھی لیکن جس طرح سے ان کی بہوناک مو چڑھاتی تھی تکلیف تو اس میں سیتہ دیوی کو بھی ہوتی تھی اکثر رات کا کھانا وکرم اپنی ماں کو کھلاتا تھا لیکن آج کل اسے آفیس کا کام بہت زیادہ کرنا پڑ رہا تھا اس لئے گھر آ کر بھی لیپ ٹاپ میں بیزی ہو جاتا ابھی کچھ مہیں نہیں بیتے تھے کہ جب سجاتہ بھی امید سے ہو گئی تو وکرم نے ایک نوکرانی رکھ لی اکتو سیتہ دیوی نوکرانی کی دیا پر تھی لیکن کھانا سجاتہ کو ہی بنانا پڑتا تھا پھر وہ دل ہی دل میں یہ بھی اچھا رکھتی تھی کہ بھگوان کر اس کی ساس مر جائیں تاکہ یہ مصیبت بھی اس کے سر سے اترے اس لئے کبھی ان کی پلیٹ میں نمک زیادہ کر دیتی تو کبھی مرچ اور پھر پلیٹ میں مکس کر کے انہیں کھلا دیتی تھی جب تیز نمک مرچ ان کی حلق سے اترتا تو وہ ہاتھ سے پلیٹ پیچھے کر دیتی تھی ماتے پر بلڈال لیتی اور ٹوٹے پھوٹے شبدوں میں کہتی تھی یہ کیا کیا ہے تم نے اتنا تیز نمک اور مرچ پہلے ہی بلڈ پریشر شوٹ ہونے کی وجہ سے مجھ پر لکوے کا اٹیک آیا ہے اور تم ہو کی مجھے اور تکلیف دیے جاری ہو لیکن سجادہ اس بات کا الٹا ہی مطلب لیتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں خیر اس میں یہ ہوا تھا کہ سجادہ نے وکرم کو اپنے کابو میں کر لیا تھا وہ سجادہ کی ہی بات کو سچ سمجھتا تھا ماں کے پاس بیٹھتا اور اگر ماں کبھی سجادہ کی برائی کر دیتی تو وہ ماں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن سجادہ سے یہی کہتا تھا کہ ماں آپ کافی بوڑی ہو گئی ہیں اس لیے میں ان کی باتوں کا اثر نہیں لیتا وہ چاہتا تھا کہ یہ گھر کا مول خراب نہ ہو لیکن سجادہ سے اب اپنی ساس برداشت نہیں ہوتی تھی ایک بار تو سجادہ نے ایک دن اپنی ساس کو کھانا ہی نہیں دیا وہ بیچاری بوکی کمرے میں بیٹھی سجادہ سجادہ پکارتی رہی سیتہ دیوی بیبسی کے آسو بہانے لگیں صبح سے حلق سکھا تھا سائٹ ٹیپر پر گلاس بھی موجود تھا اور جگ بھی لیکن طاقت اتنی نہیں تھی کہ جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پی لیتی لیکن آج تو سجادہ نے کان بند کر لیے تھے وہ جان گئی تھی وکرم کی وکرم اس کی بات کوئی سس مانتا ہے اس لیے اب اسے ساس کے چنتہ نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو اس کی ساس مر جائیں سیتہ دیوی پہلے تو سجادہ کو پکارتی رہی لیکن پھر ہمت کر کے الٹے ہاتھ کے سہارے سے انہوں نے جگ پکڑا لیکن الٹے ہاتھ میں بھی اتنی طاقت نہ تھی جلدی میں گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے ان کے ہاتھ سے جگ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور گلاس بھی گر گیا وہ بس بے بسی میں آسو بہائے جا رہی تھی کہ بھگوان کسی کو بھی ایسی زندگی نہ دے جگ گلاس ٹوٹنے پر بھی بہو کمرے میں نہیں آئی تھی پھر انہیں ٹیلیٹرین کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگی تو وہ بار بار سجادہ کو پکار رہی تھی لیکن وہ نہیں آئی اس لئے ان کے بستر بھی گندہ ہو چکا تھا جب رات کو وکرم گھر پہنچا تو سجادہ سرباندے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی بچہ روے جا رہا تھا وکرم کے پاس مین دروازے کی چابی موجود تھی وہ اس کی مدد سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو ایک طرف ماں کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی تو دوسری طرف رشب روے جا رہا تھا سب سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گیا رشب ماں کو بولا رہا تھا روے جا رہا تھا اور وہ بحث پڑی تھی وہ سجادہ کے پاس آیا کہنے لگا کیا ہوا ہے تمہیں تو وہ کہنے لگی میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے وکرم مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا سنبھالو اپنا بچہ خود وکرم نے جلدی سے رشب کو گود میں پکڑا پھر سہارہ دے کر سجادہ کو بٹھایا اس سے پوچھنے لگا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے میری آج بہت بے زیتی کی ہے اور میرے سر میں دپریشن کی وجہ سے اتنا درد اٹھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سر پھٹ جائے گا یہ سن کر وکرم کو بڑا غصہ آیا تھا جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو ماں روئے جا رہی تھی نیچے کاج بکھرا ہوا تھا اسے لگا کہ شاید اس کی ماں نے جان بوجھ کر گلاس توڑا ہے اس سے پہلے کی سیتہ دیوی اپنے ٹوٹے پوٹے شبدوں میں اسے کچھ کہتی ہیں وہ اپنی ماں پر چلانے لگا کہنے لگا آپ نے تمہاری زندگی مشکل بنا دی ہے ماں جب آپ کو لکوے کا ٹیک ہوا تھا اچھا ہوتا کہ آپ مر جاتیں بیٹے کی موں سے یہ بات سنکا سیتہ دیوی ایسے تھی کہ جیسے ساس لینا ہی بھول گئی ہو کہ کیسا بیٹا تھا جو مجو کی ماں کو ایسی بددوہ دے رہا تھا اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اب تو وہ اس کی پتنی کے کڑوے تیز مرچ مسالے والے کھانے بھی چکچاپ کھا لیا کرتی تھی شکایت ہی کرنی چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی پتنی کی ہی مانے گا وہ کہنے لگا کہ میں باپ کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی وجہ سے میری پتنی پاگل ہو جائے گی اس کے سر میں درد رہنے لگا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے چھوٹے سے بچے کو کون سنبھالے گا آپ کی ہاتھوں میں تو اتنا دم بھی نہیں ہے کہ چمچ بھی پکڑ سکیں یہ کہہ کر اس نے ماں کے سامنے ہی فون کر کے اولڈ ایج ہوم میں ایمبولنس منگوائی تھی اور اولڈ ایج ہوم کے جو لوگ تھے اور اب اگر یہ مر بھی جائے تو مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹے کی ایسی بات سن کر آخری بات سیتہ دیوے کی آنکھوں سے آسو نکلے تھے وہ اولڈ ایج ہوم چلی گئی تھی سجاتہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا دو دن تو اس نے ڈرامے بازی کی کہ اس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وکرام اسے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا چکا تھا سر کے سارے ٹیسٹ بھی کروا چکا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی پتنی کے سردرد کی اسے ٹینشن تھی دیرے دیرے سجاتہ کا وہوا ٹھیک ہو گیا سردرد بھی غائب ہو گیا اب وہ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اس لئے وکرام سے کہنے لگی کہ تم تین دن کی چھٹی لو ہم لوگ شملہ گھومنے جائیں گے وکرام نے بھی اپنی پتنی کو اس بار ناراض نہیں کیا اپنے آفی سے چھٹی لے کر چھٹی لی پتنی اور بچوں کو لے کر شملہ چلا گیا گھوم پھر کر واپس آیا تو دیرے دیرے سمیں بیٹنے لگا سجاتہ کا راج پورے گھر پر تھا بیٹے کو اچھے اور مہنگے سکول میں ڈالا ساس کے کمرے کا سارا سامان اس نے باہر پھکوا دیا اور وہ کمرہ اپنے بیٹے کے لیے سجایا تھا جیسے بیٹا کچھ بڑا ہوا اس کا کمرہ الگ بنا دیا جس میں ہر طرح کی چیز موجود تھی سمیں بیٹنے لگا اس کا بیٹا بڑا ہونے لگا تھا انگلیش میں بات کرتا تھا سجاتہ بہت خوش ہوتی اپنے بیٹے کی ہر اچھا انہوں نے پوری کی تھی جیسے ریشب نے انٹر پاس کیا اور میڈیکل میں انمیشن لیا تو اس دن وکرم اور سجاتہ بہت خوش تھے ایم بی بی ایس ریشب نے دلی کی ٹاپ انیورسٹی میں کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ اور کورس کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا تین سال بعد آیا تو اس کی ڈیوٹی ہاسپٹل میں لگ گئی سجاتہ کا ارادہ تھا کہ وہ ایک پرائیوٹ ہاسپٹل اپنے بیٹے کو کھلوا کر دیں اور اس کے لیے وکرم نے بہت محنت کی تھی دندہ دیکھ کرنے لگا تھا سمیہ سے پہلے اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے جگہ وہ خرید چکا تھا ہاسپٹل کی بلڈنگ بنوا رہا تھا جب اچانک سے اس کا بی پی شوٹ کر گیا اور وہ لکوے کا پیشنٹ ہو گیا تھا یہ سب ہونے کے بعد وکرم تو جیسے بلکل اپنی زندگی سے اداس ہو کے رہ گیا تھا سجاتہ کی بھی تو جیسے اب جان نکلی تھی پتی کی حالت کو دیکھ کر وہ روے جا رہی تھی رشب نے ماں کو بہت تسلیت دی تو وہ کہنے لگی تمہارے باپ کی اتنے عمر بھی نہیں تھی کم عمر میں اتنا بڑا حاصل کیسے ان کے ساتھ ہو گیا رشب کہنے لگا کہ ممی آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں پر ایک شائع بھگوان کی طرف سے ہی ہوتی ہیں اس لئے آپ پریشان نہ ہو لیکن سجاتہ کو کہاں چین تھا کہتی تھی کہ بہت بڑا دوک اور صدمہ آ گیا ہے ہم پر بہرالہ بھی رشب کی ہسپٹل میں اس کی سیلری بہت زیادہ نہ تھی جہاں وہ کام کر رہا تھا اس لئے اس نے پار ٹائم میں اولڈ ایج ہوم میں جا کر وہاں کے پیشنز کا علاج شروع کر دیا رات دیر تک وہ وہاں ڈیوٹی دیتا تھا اس کا باپ اب کچھ بھی کمانے کے قابل نہیں رہا تھا بلکہ مہتاج ہو گیا تھا بستر پر لیٹے لیٹے وکرم میں چرچڑا پنا گیا تھا زبان سے صحیح شبد نہیں نکلتے تھے تو اسے گصہ آتا تھا وہ کبھی بیبسی سے رونی لگتا سجاتا ہی اسے واشروم لے کر جاتی تھی کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی اس کی وہی حالت ہو چکی تھی جو کبھی سیتہ دیوی کی تھی لیکن اب اسے گھن کا حساس نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس کا پیارا پتی تھا جس نے اس کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے اپنی مات کو اول ڈیج ہوم بھیج دیا تھا آج وکرم کو اس کی ضرورت تھی انہی دنوں رشب بھی کافی دیر سے گھر آتا تھا اور آ کر باپ کی بھی سیوہ کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ سجاتا وکرم کو سنبھال کر ہلکان ہونے لگی تھی پھر اس کا ہر سمیں ایک چٹڑا پن سجاتا کے سر میں ٹینشن کی وجہ سے بہت درد رہنے لگا تھا ایک بار سجاتا اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور وکرم دوسرے کمرے میں تھا جب اسے پیاس لگی تو اس نے سجاتا کو پکارنا شروع کیا لیکن سجاتا گہری نیند میں سو رہی تھی رشب بھی گھر پر نہیں تھا وہ اسے پکار رہا تھا کہ اچانک سے سجاتا کی آگ کھلی آگ کھلی تھی تو وہ بھاگتی دوڑتی وکرم کی کمرے میں آئی تو نیچے جگ گلاس ٹوٹ پڑا تھا ٹوٹا پڑا تھا اور وہ روے جا رہا تھا پٹا پٹ سے سجاتا اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا پیاس لگی تھی تو میں نے تمہیں بہت آوازیں دی لیکن تم نے نہیں سنا میں جانتا ہوں کہ تم اب مجھ سے تانگ آ گئی ہو اب مجھے حساس ہوتا ہے کہ میں نے پنی ماں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی وہ ٹوٹے پوٹے شبدوں میں یہ بات کہہ رہا تھا وہ بڑی مشکل سے بول رہا تھا اس کی آنکھوں سے آسو لگتار بہ رہے تھے اور سجاتا اس کی بات سن کر جلدی سے ٹوٹے ہوئے کلاس اور جکے ٹکڑے اٹھانے لگی پہلی بار کچھ اٹھاتے ہو اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا ظلم کیا تھا پلٹ کر وکرم نے اپنی ماں کو پوچھا تک نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ مر بھی جائے تو بتانا نہیں اور اب وکرم رو رہا تھا کہ اگر میری ماں نے مجھے معاف نہیں کیا اور اسی حالت میں دنیا سے ویدہ ہو گئی ہو گئی ہوں گی تو کیا میں کیا کروں گا میرا تو جیون بھی برباد ہو گیا اور مرن بھی روتی روتی وکرم کی حالت بگڑنے لگی تھی جب سجاتا نے جلدی سے رشب کو فون کیا رشب گھر پر آیا تو کافی چپ چپ تھا اپنے باپ کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے اپنے پاپا کا بلڈ پریشر چیک کیا پھر دوا کھلائی پھر ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ پاپا میں نے اولڈے جھو میں ایک عورت کو دیکھا ہے بہت بوڑھی ہو چکی ہیں پورا چہرہ پورا شریف جھوریوں سے بھر گیا ہے کسی سے بات نہیں کرتی کچھ بولتی نہیں کوئی کھانا کھلا دے تو کھا لیتی ہیں ورنہ چپچا پڑی رہتی ہیں میں کافی سمیے سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے ان کے ہاتھ میں ایک تصویر دیکھی تھی جسے وہ ہر ایک سے چھپاتی تھی اور جب بھی اس تصویر کو دیکھتی تو گھنٹوں دیکھتی رہتی جب میں ان سے پوچھتا کہ ماں جی یہ کس کی تصویر ہے مجھے دکھائیے تو وہ مجھے بھی نہیں دکھاتی تھی وہ کہنے لگا وہ بہت اچھی ہیں جس کے لئے دعا کرتی ہیں وہ سوست ہو جاتا ہے آپ میرے ساتھ چلیئے آپ بھی ان سے دعا لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وکرم کہنے لگا کہ نہیں میں جانتا ہوں میری ماں کی صفحہ مجھے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی لیکن رشاب اور سجادہ کی بار بار کہنے پر وہ اسی اولڈے جھوم میں چلا گیا اس نے جب اولڈے جھوم کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ یہ وہی اولڈے جھوم تھا جہاں اس نے اپنی ماں کو بھیجوایا تھا وہ اندر پہنچ گئے تو وہ اس بوڑی عورت کو دیکھ کر اگلی ساس لینا بھول گیا تھا وہ خود ویلچئر پر تھا جب رشاب اسے اس بوڑی عورت کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا ماں جی یہ آپ کا بیٹا ہے جس کی تصویر آپ گھنٹو دیکھتی تھی یہ سن کر اس عورت نے وکرم کی طرف دیکھا وکرم یہ دیکھ کر اپنی آنکھیں چپکنا بھول گیا تھا سجادہ اپنی جگہ شرمندہ تھی رشاب کہنے لگا میں ان کی ہاتھ میں پکڑی تصویر دیکھ چکا تھا اس لئے مجھے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کون ہے کیونکہ مجھے ہاں کے سٹاف نے بتایا تھا کہ اپنے بیٹے کی تصویر دیکھتی رہتی ہیں اور مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو اولڈ اج ہوم کیوں بھیجا تھا رشاب کی آواز میں بھی نمی آ چکی تھی وہ سیتہ دیوی سے کہنے لگا دادی اب ہمارے ساتھ گھر چلیے سجادہ نے بھی کہا کہ ہاں اب ہمارے ساتھ گھر چلیے تو وہ کہنے لگی نہیں اور ساتھ ہی نہیں میں سر ہلانے لگی آنکھوں میں جو شکایت تھی اسے وکرم جان سکتا تھا کہ کیسے اس نے موں کھول کر یہ کہہ دیا تھا کہ جب آپ کو لکوے کا اٹیک ہوا تھا اچھا ہوتا کہ آپ مر جاتی اس شب دکی وجہ سے وکرم کے سینے میں درد کی ٹیس اٹھی تھی کہ وہ دل پکڑ کر بیٹھ گیا اس کی حالات بھی خراب ہونے لگی تھی سیتہ دیوی کی دل کو جھٹکا سا لگا تھا ریشہ فوراں اسے ہسپٹل لے کر انہیں ہسپٹل لے کر جانے لگا تو سیتہ دیوی بستر سے اٹھ کر لنگڑاتے ہو چلتے ہو گاڑے میں بیٹھ گئیں وہ آئی سی او کے باہر بیٹھی تھی انہوں نے سامنے اسی تصویر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی ہر غلطی کو آسوں کے ذریعے بہا کر ماف کر دیا تھا جب وہ گھر سے نکلی تھی تو سوچ چکی تھی کہ بیٹے کو کبھی ماف نہیں کریں گی لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا بھی دل پسیچ گیا تھا اس لئے کب کپاتے ہوٹو سے بھگوان سے پراتھنا کرنے لگیں پھر کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی او سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اب وکرم خطرے سے باہر ہے ماں کی پراتھناوں نے آج بھی بیٹے کو موت کے موہ سے باہر نکالا تھا کیونکہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ